اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ہماری ڈسکشن ہے ایتھیکل اشیوز رلیٹیڈ ٹو ایم آئی ایس سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ میں نے آپ سے کہا تھا پچھلے ویک کے اس ویک کے انڈ تک ہی میں اس لیکچر کو اپلوڈ کر دوں گے اس کے لئے آپ لوگوں سے تھوڑا اپولوجیز بھی مجھے کرنی تھی کیونکہ آپ کو بتا ہے رمضان کا آخری عشرہ ہے جاگنے کی راتیں ہیں اور ظاہر ہے کہ مسروفیت کچھ ایسی ہو گئے گے میں آپ لوگ کو لاسٹ ویک نہیں کر سکے اس کے لئے مارے سنسیر اپولوجیز باقی یہ ہے کہ ایت تک جو ہمارا ٹائم ٹیبل آپ لوگ سے شیئر ہو گیا ہے ایت سے پہلے پہلے جتنے بھی دن ہیں ان میں یہ آپ کا کورس آج کور ہو جائے گا اور آپ لوگ اسے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ یہ جو پرانا کونٹیٹ ہے جتنا بھی پورا کورس اس کو ایک دفعہ اچھی طرح سے go through کر لیں ایت کے بعد ہم بلکل ٹائم ٹیبل کی حساب سے جو ٹائم ٹیبل آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے زوم سیشنز ہم کنڈپ کریں گے تو ان زوم سیشنز میں ہم ان چپٹر سے ریلیٹیڈ جو بھی آپ کی کیوریز ہوں گی ان کو دیکھ لیں گے تو وہ زوم سیشن کا جو بھی پرپس ظاہر ہے کیونکہ کورس تو ہمارا کور ہو چکا ہوگا پرپس یہی رہ جائے گا کہ آپ لوگوں کو جو بھی کوششنز ہیں جو چیز کلیر نہیں ہوئی ہے آن لائن لیکچرز میں وہ آپ پھر پوچھ سکتے ہیں ان زوم سیشنز کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے کورس کا ہمارے سمسٹر کا مائیس کا لاسٹ چپٹر ہے لاسٹ ٹاپک ہے اس کو کفر کرتے ہیں آج اور نام ہیں جیسے کہ ایتھیکل ایشوز بہت انٹریسٹنگ ہے بہت ہی زیادہ ریلیونٹ چپٹر ہے یہ ایک ایسا چپٹر ہے کہ جو صرف مائیس سے ریلیٹڈی نہیں بلکہ ہر سٹڈی سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ بزنس سٹڈیز کر رہے ہوں کمپیوٹر سائنس کی سٹڈیز کر رہے ہوں لوگ کی سٹڈیز کر رہے ہوں میڈیسن کی سٹڈیز کر رہے ہوں جو بھی آپ کا کورس ہو اس میں ایتھیکل ایشوز کا ایک ایسا چپٹر ہے کہ وہ ضرور ہونا چاہیے اور اگر کسی بک میں نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت لیکنگ چیز ہوتی ہے شکر ہے کہ ہمارے کمپیوٹر سائنس کے جتنے بھی کورسز ہیں اور جتنے بھی اس سے ریلیونٹ فیلز ہیں اس میں کم از کم ایتھیکل ایشوز کا یہ جو چپٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ مست ہوتا ہے آپ ہمیشہ پڑھیں گے اور یہ ہی ایک ایسا چپٹر ہے کہ جو آپ کو ہر فیلڈ کے لوگوں کو جو ہے وہ کمبائن بھی کرتا ہے نہ صرف یہ کہ ہر فیلڈ کے لوگوں کو بلکہ یہ کہ آپ جتنے بھی میری سٹوڈنٹ سے ہو سکتا ہے ڈیفرن لینگوڈجز بولتے ہوں ڈیفرنٹ ریلیجن سے بلان کرتے ہوں لیکن یہ وہ چپٹر ہے جو ہم سب کو ایک جگہ علا کر کمبائن کر ستا ہے کیونکہ یہاں پر ہم وہ چیزیں پڑھیں گے جو سب کے لئے سمیلر ہیں اور یہاں پر ہم کچھ ایسی ڈسکشن کریں گے جو کہ ہر انڈویجول کے لئے امپورٹنٹ ہے سٹوڈنٹ کے لئے بھی امپورٹنٹ ہے تیچرز کے لئے امپورٹنٹ ہے سوسائیٹی سے ریلیٹڈ ہر پرسن کے لئے امپورٹنٹ ہے تو اس سے پہلے کہ ہم چپٹر کو بقاعدہ سٹارٹ کریں سب سے پہلے تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ ایتھکس کا لفظ کا مطلب کیا ہے یعنی ایتھکل ایشوز جو ہم کہہ رہے ہیں تو یہ ایکچلی کونسے ایشوز ہیں تو ایتھکل ایشوز میں ایتھکل ورڈ نکلا ہے ایتھکس سے شاید آپ لوگوں نے پہلے سنا ہوئی یہ ورڈ بہت ہی کومنلی استعمال ہونے والا ورڈ ہے اور اس کی پروپر میننگ یہ ہے کہ ایتھکس ریفرز تو دے پرنسپل آف رائٹ اینڈ رون یعنی کہ وہ پرنسپلز وہ رولز انڈ رگولیشنز جن کے بنیاد پر ہم ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں کسی صحیح چیز کو کسی غلط چیز سے جو بھی ہمارے مورل ویلیوز ہوتے ہیں مورل ویلیوز رائٹ اور رونگ میں فرق کرنا ہے یعنی کہ کس طرح سے ہم چوائس کرتے ہیں کس طرح سے ہم ڈیسیجن لیتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں ہر لائف کے جو پریکٹیکل ہمارا سچویشن ہوتی ہے وہاں پر ہمیں کوئی چوائس لینی ہوتی ہے اور ہمارا بہیوئر اس بات کو پریڈک کرتا ہے کہ ہم کس طرح کی چوائس لینے والے ہیں تو اپنے بہیوئر کے اندر اور اپنے جو بھی لانگ رن جو ہمارے ابجیکٹس ہیں ہم کو فلفل کرنے کے لیے جو بھی ہم چوائس لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں بیسک ایتکس کا ضرور پتا ہونا چاہیے کہ رائٹ اور رونگ کیا ہم اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں اور کہاں تک ہم اس پر اپنی مرضی اپلائے کر سکتے ہیں اور کہاں پر رائٹ اور رونگ کے درمیان فرق کرنے میں اپنی مرضی کے ساتھ ساتھ کچھ ریلیونٹ انفرمیشن کا پتا ہونا ضروری ہوتا ہے تو اس چپٹر کے اندر ہم کچھ ایسی چیزوں کو دیکھیں گے اچھے یہ پرنسپلز یا چوائسز یا یہ مورل ویلیوز یہ آتی کہاں سے ہیں کیسے ہم یہ کوئی بھی چوز کرتے ہیں کوئی بھی ہمارے لیے پرنسپل یہ بنتا کیسے ہیں کس نے لکھے تھے یہ پرنسپل کہاں سے آئے ہیں تو مختلف سورسز ہوتے ہیں جو عام طور پر ہمارے اتھیکل چوائسے سے ریلیڈر ہوتا ہے بہت میجر سورس اکیلا نہیں ہے لیکن بہت میجر سورس تو ہمارا ریلیجن ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم سب کے ریلیجن میں جو جو چیزیں رائیٹ اینڈ رونگ سمجھی جاتی ہیں ہم عام طور پر اپنے ریلیجن کے مطابق کام کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہے کہ میرا اگر ریلیجن میں کوئی چیز کھانا جو ہے وہ میرا ریلیجن کوئی چیز پینا میرا ریلیجن اللہ نہیں کرتا تو میں شاید اس کو کبھی نہ کھاؤ نہ پیوں لیکن آپ لوگیں بہت سارے ایسے لوگ دیکھیں ہوں گے کہ جو ایسے کام کر جاتے ہیں جو ان کا ریلیجن اللہ نہیں کرتا لیکن پھر بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو صرف ریلیجن نہیں ہے ریلیجن ہونا چاہیے لیکن ریلیجن کے علاوہ بھی اور بہت سارے ایسے ایسے جو کہ ہمیں رائٹ اور رون کے درمیان ڈیفرنشیٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں ریلیجن کے علاوہ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ فیملی ویلیوز ہوتی ہیں یعنی کہ آپ نے فیملی سے کیا سیکھا جہاں پر آپ پیدا ہوتے ہیں جہاں جن لوگ کے ساتھ آپ بڑے ہوتے ہیں اور جن لوگ کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں ان کی جو بھی ویلیوز ہوتی ہیں ان کا جو بھی ریلیجن ہوتا ہے ان کے جو بھی mindset ہوتا ہے وہ آپ کی اور میرے اوپر بہت زیادہ impact کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ مجھے ریلیجن سے نہ ملی ہوں اچھی یا بری لیکن وہ مجھے صرف اور صرف اس لئے مل جائیں گی کہ وہ میرے فیملی میمبرز بھی ان چیزوں کو جو ہے ممان کے چلتے ہیں یا ان کو right یا wrong سمجھتے ہیں اور فیملی کا ہی تھوڑا broader perspective ہوتا ہے culture یعنی کہ جو ہماری extended family ہوتی ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو کچھ بھی right or wrong سمجھاتے ہیں اس کا بہت زیادہ impact ہمارے اوپر ہوتا ہے یہ کلچر بھی right or wrong کو differentiate کرنے میں مدد کرتا ہے especially بہت سے تو بہت کیونکہ آپ student ہیں بڑے ہر ایج گروپ کے اندر right or wrong کی differentiate کرنے کے لئے شاید اگر یہ میں کسی بڑی عمر کے لوگوں کو اگر یہ ان سے ڈسکشن کر رہی ہوتی تو میں یہ فرینڈز کا اس میں فیکٹر نہ ڈسکس کرتی ہوں کیونکہ اتنا ایمپورٹن نہیں لگتا لیکن جس ایج گروپ میں آپ لوگ ہیں تو اس ایج میں right or wrong کے درمیان differentiate کرنے کا بہت جو سورس ہوتا ہے وہ فرینڈز بھی ہوتے ہیں جن دوستوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہوتے ہیں ان دوستوں کے لئے عام طور پر جو صحیح ہوتا ہے وہ ہمیں صحیح لگنے لگتا ہے اور وہ دوست جن چیزوں کو پسند نہیں کر رہے ہوتے یا ان میں جن چیزوں کو acceptance نہیں مل رہے ہوتی وہ ہمارے لئے wrong ہو جاتا ہے تو کبھی کبھار اس کا بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھار آپ لوگوں سے یہ بات ڈسکس کرنے کا یہ کہ کبھی کبھار اس کا نقصان بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو نہیں کرنے والی ہوتی وہ ہم اپنی فرینڈز سے سیکھ لیتے ہیں یا کبھی کبھار فائدہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ شاید ہمارے اپنے اندر کو اچھی خوبی نہیں ہوتی ہے لیکن ہمارے فرینڈز کے اندر ہوتی ہے تو ہم ان سے ڈاپٹ کر لیتے ہیں تو فرینڈ بھی ایک بہت میجر سورس ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایتھکس ڈیوالپ ہوتی ہیں لیکن فرینڈز آگے چل کر پریکٹیکل لائف میں فرینڈ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں اور سب سے آدھا جو ہماری جو ایتھکس کی دیفنیشن بن جاتی ہے رائٹ اور رونگ کو ڈیسائیڈ کرنے کی دیفنیشن بن جاتی ہے وہ ہماری اورگنائزیشن اور اس کا کوڈ آف کندک بن جاتا ہے جیسے ہی آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے جیسے ہی آپ کسی کمپنی کو جوائن کریں گے اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے آپ کی اورگنائزیشن کی پولیسیز بہت حد تک یہ رول پلے کریں گی جو آپ کی اورگنائزیشن کے لئے صحیح ہوگا وہ آپ کو صحیح لگے گا جو آپ کی اورگنائزیشن کی حق میں نہیں ہوگا وہ آپ کو غلط لگے گا religion, family values, culture, friends یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں مگر بزنس کے اندر یہ تھوڑی پیچھے رہ جاتی ہیں اور آپ کی اورگنائزیشن کا کوڈ آف کندکٹ آگیا جاتا ہے جو آپ کی اورگنائزیشن کی ویلیو ہے وہ ہی آپ کی ویلیو بن جاتی ہے اگر آپ کی اورگنائزیشن کی ایک دفعہ اس کو بک سے اچھی طرح سمجھیں کیونکہ ساری لائف کے لیے آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہوگا اور آپ کو ان باتوں کو بار بار ریویو کرنے کی ضرورت پڑے گی لائف میں ہر دفعہ ایسا کوئی موقع ہے گا جہاں آپ کو رائٹ اور رونگ میں چوز کرنے کی ضرورت پڑے گی اور جہاں پر آپ کا پرسنل اور آپ کی ارگنیزیشنل انٹریسٹ جو ہے وہ ایک طرف ہوگا اور رائٹ اور رونگ کی جو دیفرنسیشن ہے وہ ایک طرف ہوگی تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ ایسی سیچویشن میں صحیح ڈیسیجن لے سکیں اور یہی پرپس ہے ہمارے چپٹ ہے گا یہاں پر اپنی ایک آرڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں اور اس کے بعد سے ہم بک کے جو پروپر ٹاپکس ہیں یہ سارے جو دو تین باتیں میں آپ سے ڈسکس کی ہیں میں نے اپنی طرف سے کی نہیں اب ہم بک کے جو بھی ہیڈنگز ہیں ان کو ہیڈنگ با ہیڈنگ ڈسکس کرتے ہیں سو پلیز